22 دسمبر امرتولہ دے سوا دو بجے امرتولہ دھن گرنانک ہر سال ایک ایسا دن آتا ہے ساتھ سنکر جی جس دن کو ہم نے امرتولہ دے کا نام دیا ہے کیونکہ اس دن گرگوین سینجی مہاراج نے اپنے ڈھائی سو سنگھ شہید کروا لیا تھے ہم جیسے مورکوں کو سمجھانے کے لیے کہ امرتولہ کتنا ضروری ہے ید کے میدان میں امرتولہ نہیں چھوڑا تھا وہ دن آگیا ہے 22 دسمبر یعنی کہ ویروار تھرچ دیکھو اُج دن داس امرتولہ لائیو کرتن کرے گا ساری سنگت سے بینتی ہے کہ اس دن ضرور امرتولہ سنبھال لیں گرگوین سینجی مہاراج نے ہمارے لیے ہمارے لیے امرتولہ کو اتنی وڑیائی کتنی وڑیائی امرتولہ سمجھانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دیئے ساتھ سنگت جی پریوار کے بچھوڑے کے بعد بھی امرتولہ سنبھالا ہے یود کے میدان میں موت سر پر کھڑی ہے دشمن پیچھے لگا ہے تب بھی امرتولہ سنبھالا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ امرتولہ کتنا ضروری ہے داس کی بینتی ہے کہ جو اس ایک دن امرتولہ سنبھال لیتا ہے گروہ سے امرتولہ کے دات ضرور بخشے گا میری من کی یہ اچھا ہے کہ جو کبھی نہیں اٹھا امرتولے جس نے پورا سال نہیں سنبھالا جو کبھی اٹھتے ہی نہیں انہیں بھی کہو داس کی بینتی ہے کہ ایک دن سنبھال لیے امرتولہ اُس دن جو سوہ دو بجے پاٹ ہوتے ہیں صبح شریعہ جبجی صاحب جی کے اسے میں ضرور جھوڑے جو امرتولہ دے ہے 22 دسمبر تھرچ دے کو ضرور ضرور داس کی بینتی ہے کہ اُس دن سوہ دو بجے پاٹ میں ہر کوئی حاضر بڑے امرتولے اور گرگومی سنجی مہاراج کی اتنی بڑی دیو قربانی کو نمسکار کرے 22 دسمبر امرتولہ دے سوہ دو بجے امرتولے دان گروہ نانک وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فتح